پاکستان کا سب سے بڑا مشروبات جو ہر جگہ چلتی ہے وہ ہے چائے دو دوست بیٹھیں گے چائے کہیں گھومنے جائیں گے چائے ہر چیز چائے سے شروع ہو رہی ہے چائے پہ ختم ہو رہی ہے چائے کی کنزمشن اتنی زیادہ ہو گی ہے اول دو کہ موڈریٹ اماؤنٹ کچھ کم مقدار میں مورننگ ٹی اس سفیشن دن میں چار پانچ کپ روزانہ ہر بندہ پاکستانی ہر بندے سے مراد نائنٹین نائن فیصد لوگ استعمال کر رہے ہیں چائے کے اندر ٹینن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسومنیاں بہت لوگوں کو ہوتا ہے لوگوں کی شکایت ہے کہ جی نین نہیں آ رہی اور ٹینن کانٹینٹ جو ہوتا ہے اس کے چائے کے اندر اس کی وجہ سے انسومنیاں بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہیڈکس بھی ہوتے ہیں اور اول دو کہ کچھ لوگ ہیڈک کے لیے پی رہے ہیں چائے لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی آپ جو چائے استعمال کر رہے ہیں اس کے ایڈورس ایفیکٹس بھی ہیں ہارمفل ایفیکٹس بھی ہیں گیسٹرک میدے کے مسائل جو آپ کو میں نے بھی بتایا کہ جس طرح انسومنیاں ہوتا ہے کہ انابلیٹی ٹو سلیپ اور جو سلیپ سائیکل ہے آپ کا وہ ڈیپ ہونا اور اس کو مطلب اس طرح ہے کہ کنزیکٹیو سلیپ یا ڈیپ سلیپ نہ ہونا اور ایریٹیبیلٹی یہ سب چیزیں وہ ہیں جو چائے کے کانٹینٹ کی وجہ سے ہوتی ہے آپ اپنی چائے کے مقدار کو کم رکھیں اور خاص طور پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو چائے کی اتنی کمرشل آری ہوتی ہے ٹی وی پہ اس کو بھی لیمٹ کریں کیونکہ چائے کی اتنی کمرشل کی وجہ سے اس کی پبلسٹی ہوتی ہے اتنے پروڈکٹس آ چکی ہیں کہ اس کی کنزمشن بھی ڈریکٹلی پرپورشنل ہو جاتی ہے اپنا صحت کا بہت سا خیال رکھیں یاد رکھیں ایکسس آف ایوریٹھنگ اس بیڈ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ خراب ہے ڈاکٹر اومار سائننگ آف